بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں جمپ رپٹیز ویڈیوز دوستوں سے گزارش آئے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو دوستوں کے اندر شیئر کرنے تو دوستو آج میں آپ کو سمیلی ڈیم روڈ بارہ کھاؤ اسلامباد کے اندر یہ ایک جگہ ہے پرنس روڈ یہاں پہ ایک دو کنال کا آپ کو ایک ڈبل سٹوری گھر دکھانے جا رہا ہوں یہ گھر سامنے اس کا میں ایلیویشن دکھاتا ہوں اور اس کا یہ روڈ ہے اس کو کہتے ہیں پرنس روڈ اس جگہ کا نام ہے پرنس روڈ اس علاقے کا نام ہی پرنس روڈ ہے تو یہ دو کنال کے اوپر بنا ہوا ہے یہ ڈبل سٹوری گھر ہے یہ اگر سے پانچ سات سال پرانا بنا ہے لیکن یہ یوز بلکل نہیں ہوئی فلی فرنیش گھر ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں اس کا کوئی ڈیڑھ سو فٹ یہاں پہ اس روڈ کے اوپر فرنٹ ہے اور یہ لیک بک بیس بائس فٹ چوڑی گلی ہے اور یہ ڈیڈ انڈ ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کے اندر یہ گھر ایک آخری گھر یہ ہے یہ یہاں پہ اور ایک خالی پلات ہے جو میں نے ایک دوسری ویڈیو میں دکھایا ہے اور یہ ڈیڈ انڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ گھر آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ اس کا گیٹ لگا ہوا ہے اور یہ پور سکون علاقہ ہے بہت کیونکہ یہاں مین روڈ سے ہٹ کے ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر یہ تھوڑی سی سائیڈ میں جگہ ہے اور یہ ان تین گھروں کا تین مطلب ہے ایک یہ گھر ہو گیا ایک یہ ساتھ ہو گیا اور اس کا یہ پلات کے لیے الگ سے یہ ٹرانسفرمر لگا ہوا ہے تو میں دوستو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گھر کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں یہ اس کو ہٹا ہو بلکہ یہ اچھا یہاں انٹر ہوتے ہیں تو یہاں دیکھ لیں یہ گاڑیوں کھڑی کرنے کی جگہ ہے اور کیا کہتے ہیں یہاں پہ آپ کی دو بڑی گاڑیاں بہ آسانی آسکتی ہیں اس گھر کے اندر یہ دیکھ لیں کار پورچ ہے اور اس کا یہ یہاں پہ کار پورچ اوپر برامدہ وگرہ ٹائپ جو چھت ہوتی ہے بہرحال یہ تھوڑا سا انہوں نے سلوپی ٹائپ اوپر ریزائن دینے کے لیے یہ چھت بنی ہوئی ہے اچھا اور یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں پانی کا بورین کا اپنا ہوا ہوا ہے اور یہ بڑا سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ لون بنا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ساب ملک سے باہر رہتے ہیں اور یہاں یہ ان کا گھر ہے اور یہ بیچ رہے ہیں انہوں نے یہ چار پانچ سال پہلے یا چھ سال پہلے بنایا تھا لیکن یوز نہیں ہوا یہ اس کی بیک سائیڈ پہ یہ لون ہے بڑا اور ساتھ یہ دوسرا منگلہ جوڑا ہوا ہے یہ میں آپ کو سارا نیچے والا پورشن یہ دکھا رہا ہوں باہری والی سائیڈ سے یہ اس کی جو باہر کی سائیڈ ہے یہ یہ جو اوپر یہ آپ کو تھوڑا سا میلہ گدلہ نظر آ رہا ہے کیونکہ چار پانچ سال پہلے بنایا ہے تو اس کو بلکل یوز نہیں ہوا سفائے شفائے ہیں بلکل نہیں ہوا تو یہ ہو گیا اس کا کار پورشت جو بڑی گاڑیاں آ سکتی ہیں اچھا یہ فلی فرنیشڈ ہے اس میں اے سی وے سی سب کچھ لگا ہوا ہے تو جو ہی آپ اس گھر کے اندر اس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں یہاں دیکھ لیں یہ مین گیٹ ہے اور باہر گلی میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو گیٹ کے رائٹ سائٹ پہ بھی ایک چھوٹا سا انہوں نے فرنٹ پہ لاندیا ہے اگرچہ اس کو انہوں نے مینٹین نہیں کیا تو یہ تھوڑا سا سفائی نہیں ہے سفائی ہو جائے تو بہت اچھا یہاں سے ہم دو سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہیں تو یہ ایک برامدہ آ جاتا ہے یہ دیکھ لیں یہ برامدہ ہے بڑا اچھا اور نیچے یہ ماربل فلور وغیرہ لگائے ہوئے کنسٹرکشن اچھی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں پلر وغیرہ اور سارے اچھے بنے ہوئے چونکہ یہ بارشوں کا علاقہ ہے اور یہاں پہ کوئی گھار یوز نہ ہو کچھ عرصے کے لیے تو پھر آپ کو پتا ہے اور تھوڑے سی اس کے حالت ایسے لگتی ہے جیسے بری ہے یہ پنکھے ہوئے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں سارا یہ بڑی کھڑکی ہیں باہر کی سائٹ سے دیکھ لیں الومینیوم کا کام ہوا ہوا ہے اور یہ برامدہ ہے یہاں بیٹھ کے آپ سامنے دیکھیں مطلب ہے یہاں لون میں بیٹھ سکتے ہیں اور شام کے وقت کسی وقت یہاں یہ بھی تھوڑا سا اوپر یہ چھت وقت سارا ہی ہے اور جو ہی اب یہ برامدے میں آکے پھر آپ لیفٹ آن لیتے ہیں تو مہین اس کا انٹری گیٹ ہے یہ دروازہ وڈ ورک ہوا ہوا ہے یہ سارے اچھی لکڑی ہے جس کو کہتے ہیں یہاں ایک چیڈ ہے یا یہ اچھی لکڑی مہنگی والی اس میں یہ دروازے وگر آپ بنے ہوئے یہ اس کو دیار تو نہیں کہہ سکتے غالباً یہ دیار کی ہے ہاں دیار کی دیار کی لکڑی کے دروازے ہیں یہ دیکھ لیں اس میں یہ ساری وڈ پینلنگ ہوئی ہے بڑی اچھی ہے ساری سائٹوں پہ انہوں نے ڈیزائن دینے کے لیے یہ شیشہ ویشہ لگا دیئے یہ انٹریس میں تھوڑی سی آپ کو دکھا دوں ہاں یہ دروازے پہلے میں نے گھور سے نہیں دیکھے تھے تو یہ دیار کے بنے ہوئے دیار مہنگی لکڑی ہوتی آپ کو پتا ہے یہ اوپر حلکال کا انہوں نے گرافی کا کام اس کو کہتے ہیں یا جس کو آپ کلاسٹر آف پیریس اچھا جو ہی ہم انٹر ہوتے ہیں اس گھار کے اندر یہ دیکھ لیں یہ اس کی انٹرنس لابی ہے اور انٹرنس لابی سب سے پہلے ہمیں اس کے اندر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں رائٹ ٹرن لیتے ہی آپ کو یہ یہ نظر آئیس کا ڈینگ روم دیکھ لیں آپ لکڑی کے یہ دروازے بڑے اچھے اور ساتھ ہی ڈینگ روم ساتھ یہ جو لابی ہے اس میں بھی ایک انہوں نے علماری اور اوپر لائٹ وائٹ اچھی لگا دیئے یہ شت کے اوپر لائٹنگ کا ان کا نظام ہے باہر ہے تو وہاں سے وہ میرے خیال نہیں آیا ابھی تک ان کا دوسرا گھر بھی ہے یہاں پہ تو بہرحال یہ اس کا ڈینگ روم ہے یہ بڑا ڈینگ روم ہے یہ فرنش ایسی طرح یہ گھر بک رہا ہے اچھا دوست پوچھیں اس کی قیمت ساڑھے چار کروڑ روپے اس کی قیمت ہے یہ دو کنال کا گھر ڈبل سٹوری ٹھیک ہے نا اس میں شار بیٹ روم بنے ہوئے اور بڑا گھر ہے تو اس میں یہ دو کروڑ روپے اس کی ساڑھے چار کروڑ روپے سوری اس کی قیمت ساڑھے چار کروڑ روپے دو کنال ہے دو کنال کا گھر قیمت ساڑھے چار کروڑ روپے دوست مجھے بار بار کہتے ہیں اور ویڈیو پوری نہیں دیکھتے ہیں اور مجھ سے شکاید کرتے ہیں جیئے آپ پرائس نہیں بتاتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ گھر ہے اس کا یہ ڈرینگ روم ہے یہ میں لائٹس بگارہ اچھا اس میں کچھ لائٹس وغیرہ وہ نہیں صحیح کام کر رہی تو اچھا اس کا فارش کیوں کہ ہر چیز میں دکھاتا ہوں یہ ماربر فلورنگ اس کے اوپر ہوئی ہے یہ کارپیٹ اچھا انہوں نے بچھایا ہے یہ فرنیشٹ ہے اس لیے ساری چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں سیندیا مگر اچھا انہوں نے لگائیں اچھا یہ کونے کے اوپر نہ ایک وی شیپ انہوں نے یہ کھڑکی دے کے اس میں پردے وردے لگا دیئے اور اس طرف بھی تھوڑا سا انہوں نے یہ پرد یہاں پہ لگا دیئے یہ کھڑکی تھوڑی سی آہ یو شیپ بنی ہوئی ہے اے سی ویسی بھی لگے ہوئے اور یہ سارا کچھ فرنیشٹ گھار ہے ساڑھے چار کروڑ روپے بار بار میں بتا رہا ہوں ساڑھے چار کروڑ روپے آہ اس کی آسکین پرائیس ہے اور یہ آہ دو کنال کے اوپر بنا ہوا گھار اسلام آباد پرنس روڈ کے اوپر اچھا جو ہی آپ اس ڈینگ روم سے مطلب یہ دیکھیں آہ آپ کو سٹیٹ آتے ہیں آہ تو یہاں پہ سامنے د لگا لیتے ہیں پردے چردے لیکن نام بھی لگایا تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی ہے ان کا یہ ڈائننگ ہال ڈائننگ ٹیبل ہے بڑی اچھی مطلب ہے اس کے اندر وہ والنٹ فرنیچر پڑا ہوا ہے یہ دیکھ لیں آہ جس کے اندر یہ آہ سکس اس میں چیرز ہیں اور ٹیبل ہے بڑا اور یہ ڈائننگ ہال ڈائننگ ہال ہے اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں اس طرف بھی انہوں نے آہ یو شیپ یہ آہ وہ ہیں آہ اس کی گوینڈوز جو باہر کی طرف تھوڑی س ایکسٹینڈیڈ ہوتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں اور یہاں پہ انہوں نے ایک سٹائلش بڑی اچھی یہ علماری بھی دے دی یہ دیکھ لیں یہ برینڈ نیو ہے صاف ستر یہ چھت اس کی دیکھ لیں یہ میں دکھا رہا ہوں اسی طرح کی یہ اس کے اوپر آہ گرافی وغیرہ یا پلاسٹر آف فیرس کے کام ہوئے یہ لائٹس وغیرہ اور یہ دوسرا دروازہ جو آہ یہ ڈرائنگ روم کی طرف کھلتا ہے یہ دوسرا فیملی لانچ سوری وہ ڈرائنگ روم صرف تو آئے ہیں فیملی انہوں نے فرنیچر تک تقریبا ضرورت کا تمام فرنیچر اس کے اندر یہ رکھا ہوا ہے تو دوستو یہ دو کنال کا یہ گھر ہے اور دیکھ لیں نیچے سے تھوڑا سا اس کا یہ عام طور پہ اسلامباد کے اندر یہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا کوئی سیپیج کا ایشو یا یہاں پہ رنگ دیکھیں جیسے اکھڑا ہوا ہے یہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے مگر میں یہ دکھاتا ضرور ہوں اچھا یہ اس کو آپ میں نے بڑا ایک آپ کو یہ ان کا ڈائنگ روم یا ڈائنگ ہال کہہ دیت اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پہ یہ ایک باتھروم بھی دے دی ہے تھوڑا سا ہاتھ واد دھونے کے لیے یا اس کو یہ ایک باتھروم دکھا دیتا ہوں اس کے اندر ٹائلے وغیرہ اچھی لگائی ہوئی ہیں دیکھ لیں یہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ اس کا کموڈ وغیرہ چھوٹا سا واش بیسن ہے آرشت کپرلائٹ بھی اچھی انہوں نے لگا دی ہے یہ دیکھ لیں تو دوستو یہ سامن وغیرہ رکھنے کے لیے اور یہ شیلز وغیر بنایا ہوئے اور نیچے اس کے فرش کے اوپر ٹائلیں وہ لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ یہ وڈ ورک ان کا ہر جگہ پہ دروازے اچھے لگے ہوئے یہ دیکھ لیں کہیں پہ باہر والے دروازے تو جس کو دیار کہتے ہیں اس کے ہیں اور یہ دیکھ لیں اور کہیں کہیں پہ وہ دوسرے بھی لکڑی یوز ہوئی ہیں ملیشن وڈ کہتے ہیں بہرحال وہ بھی ایک پائن وڈ کی قسم ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی تو یوں سمجھے پائن وڈ یوز ہوئی ہے کہیں پہ دیار تو مہنگی لکڑی ہے مہن دروازے دیار وگرہ چیز ہیں اچھا یہ لیں اس کا یہ یہاں سے نکلتے ہیں ڈائنگ حالہ ہے ادھر سے میں آگیا تھا تو یہاں پہ ایک ان کا فیملی لانچ یہ بڑا فیملی لانچ ہے یہ دیکھ لیں اچھا ان کی یہ کھڑکیں وگرہ باہر کی سائٹ پہ اور یہ پردے وگرہ انہوں نے بڑے اچھے لگائے ہوئے دیکھ لیں یہ پنکھے پنکھے لگے ہوئے لیٹس لگی ہوئے اوپر یہ دیکھ لیں انہوں نے ضروری سامان بھی رکھا ہوا ہے یہ کچھ یہاں پ گلدستے وگرہ اور یہ چیزیں اور یہ آپ یہ دیکھیں اگر سٹیر ٹائم فیملی لانچ میں ہے یہاں مین انٹری دور اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں گھوم کے آپ دکھا رہا ہوں تو یہ سیدھے آپ فیملی لانچ میں بھی آ سکتے مگر کیونکہ گھر کے انٹر ہوتے ہی ڈائنگ روم پہلے دکھانا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں انہیں بڑے اچھی سیندیوں وگرہ لگا کے یہ اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے وہی ماربل فلور ہے ایک گریٹ کا اچھا یہ لائٹ بر مردے وگرہ یہ سارے آپ کو میں دکھا چکا ہوں اے سی بھی لگے ہوئے یہ اوپر سیڈیاں تو ہم دوسری منزل دکھائیں گے پھر ہے اچھا اس میں چونکہ یہاں پہ آ چکا ہوں فیملی لانچ کے اندر اور یہ فیملی لانچ سے یہ بیک سائٹ پہ بھی انہوں نے ایک دروازہ دے دی ہے جس کو دکھانا ضروری ہے کیونکہ میں نے باہر سے تو لان دکھایا تھا اب یہاں پہ جب آ جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ فیملی لانچ ہے فیملی لانچ سے باہر یہ کہ ان کا وہ کیا کہتے ہیں ا ایک لان ہے اور اس سے نیچے پہ کافی دور مطلب ہے یہ آپ اوپر سے دکھاؤں گا ایک ریور چل رہا ہے وہ بھی آپ کو بیٹھا ہوا دکھا دوں اور یہ بہا اس کے چاروں سائٹ سے انہوں نے کہیں کہیں پہ یہ برامدہ یہ دیکھ لیں یہ کھلی جگہ یہاں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں فرسیوں ورسیوں ڈال کیا اور یہ لان کا اس طرف کا نرازہ رہا بھی کر سکتے ہیں اور سامنے یہ ایکسٹینڈڈ شیڈ ہے کھڑ کے اوپر بھی کورنگ دے رہا ہے اور ویسے بھی بارش بارش میں آپ اس کو تھوڑی سے دیکھیں ٹائلے والے اتری ہوئی ہیں پرانا گھر ہے یہاں کہیں کہیں ہو جاتا ہے پرانا گھر ہے سات آٹھ سال یا پانچ سال مجھے وہ بتا رہے ہیں بارال ان کی بات ہے یہ تو یہ دیکھ لیں یہ اس کا میں نے آپ کو یہ دکھا لیا یہاں پہ پہلے آپ کو میں نے دکھایا ہے کیا کہتے ہیں ڈرینگ روم اور اس کے بعد یہ ڈائنگ دکھایا ہے فیملی لونج دکھایا ہے اور یہاں آپ فیملی لونج کے ساتھ بہت اہم جو چیز ہوتی ہے وہ میں دکھا دوں پہلے اس کے بعد بی لوگ ہے یہ دیکھ لیں یہ اس طرف سے بھی یہ دروازہ کھلتا ہے اور یہ کیونکہ ہم کچھن میں جا رہے ہیں اور یہ یہاں پہ دیکھ لیں یہ ڈائنگ حال ہے تو بڑا اچھا انہوں نے منیج کیا کہ مطلب ہے اس کے دروازے مطلب ہے ڈائنگ کا بھی ادھر کھول رہا ہے اور کچھن کا بھی اور کچھن سے بھی ڈیریکٹ بھی ایک راستہ ادھر سے آ رہا ہے میں یوں اگر دکھاؤں یہ دیکھ لیں یہاں اب یہ فیملی لونج ہے یہاں ہم کھڑے ہیں فیملی لونج سے ہم یہ تھوڑا س سینوں نے جگہ دیکھی اور اگر اس طرف ہم رائٹ پھر ٹان لیں تو یہ سامنے یہ اس کی وہ نظر آ جاتی ہے ڈائننگ ہال ڈائننگ ٹیبل وغیرہ اچھا یہ تھوڑی سینوں نے یہ آرچ وغیرہ بنا کے یہاں بھی لائٹ وائٹ کا بندوبست کر دیا اچھا یہ اس کا میں کچن کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو سب سے زیادہ ہنٹرسٹ کچن سے ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کا کافی وقت کچن میں گزرتا ہے یہ دیکھ لیں کچن ساف سترا ہے ان کا یہ دیکھ لیں بڑا پہلے تو میں آپ کو اس کا یہ روشن روشن ہے اچھا یہ چھتویس کی دکھا دو پنکھا پنکھا لگا ہوئے یہ باہر کی طرف بھی ایک دروازہ کھل رہا ہے اور یہ کچن کے پھر میں آپ کو فرش تھوڑا سا فرش اور اوپر والے شیلف دکھاتا جو یہ دیکھ لیں یہ شیلف ہے اور یہ فرش مارک بل کا فرش ہے یہ کوکنگ رینج بھی پڑی ہوئے برینڈ نیو یہ دیکھ لیں اچھا یہ واش بیسن وگرہ یہ چیزیں لگی ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ اوپر والے شیلف یہ دیکھ لیں یہ لگے ہوئے ہیں یہ وینٹیلیشن کے لیے دھویں وگرہ کے باہر اگزاست کے لیے یہ علماریاں انہوں نے اچھی لگائی ہوئے ہیں بڑے سمارٹ سی ہیں چھوٹی سی ہیں اور ساف ستری ہیں دیکھیں برینڈ نیو ہے یہ جیسے میں نے کہا تھا یوز نہیں ہوا بلکل بھی یہ گھر اگرچہ یہ پانچ سات سال پرانا بنا ہوا ہے یہ اس کی کچن یہ ساف سترہ یہ دیکھ لیں اس کی ٹائلز وگرہ بھی دیکھیں اور اس کی مشہد بھی دکھا دوں آپ کو یہ گرافیکہ کا وائٹ کلر اور یہ لائٹس یہ اس طرح بھی یہ لائٹس دو لائٹیں پنکھا اور یہ اور ساتھ ہی اس کے اندر انہوں نے تھوڑا سا یہ ایکسٹینشن کر کے کوئی چیز رکھنے کے لئے یہ چیزیں تو ان کے پاس اور پڑی ہیں لیکن کچن سے مطالقہ یہ چیزیں اس میں آپ وہ جو علماری ہوئے رہا ہوتے ہیں برطن برطن رکھنے کی وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور جو ہی آپ کچن سے یہ باہر بھی ایک دروازہ کھلتا ہے آپ کے ملازموں کے آنے جانے کے لئے اور یہ دروازہ باہر گیلری میں چلا جاتا ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کی گیلری ہے اور اس طرف یہ دیکھ لیں یہ اس سائٹ پہ بھی دکھانا ضرور ہے اور ساتھ ہی اس کے یہ بیک سائٹ پہ یہ بنگلا بھی بنا ہوا ہے کوئی اور تو یہ تو میں اوپر سے دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بڑے بڑے پلر دیکھیں یہ انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے اس کو وہ ایک بنگلا جس طرح بناتے ہیں اور اس طرف بھی یہ دیکھ لیں ایکسٹینڈیڈ یہ ساتھ ہی یہاں پہ اس طرف یہ گیلری ہے اور گیلری میں اس طرف جائیں آپ تو یہاں ایک سرونٹ کوارٹر بھی انہوں نے دے دیا بیک سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ سرونٹ ہے یہ کمرے ہیں اس کے سرونٹ کے بند پڑے سرونٹ ادھر بھیج دیا تھے اور ساتھ ہی ان کا سرونٹ کے لیے بات اور یہ سرونٹ کوارٹر بھی موجود ہے میرے خیال دو کمرے میں کھول نہیں سکتا ابھی چونکہ ان کا سامن پڑا ہوگا بھارت چلے یہ دیکھ لیں یہ پھر بیک سائٹ پہ ہم اس کے آگے پھر اسی لونٹ کی میں چاروں طرف یہ گھر دکھا رہا ہوں جو بھی چیز ہوتا کہ آپ کو نظر آجائے اچھا اس گھر میں میں کچن سے باہر آگیا تھا گیلی پھر اسی بیک سائٹ سے گیلی جہاں سے ملازم جانتے ہیں یا کوک وک تو ادھر سے جا کے پھر میں اس کے اندر جا کے آپ کو اسی نیچے والے پورشن میں ایک میں آپ کو وہ دکھاؤں گا جس کو کہتے ہیں بیڈروم نیچے ایک بیڈروم ہے مطلب باقی چیزیں میں بیڈروم جہاں جو ہی آپ لیفٹ آن لیتے ہیں تو یہ بڑا ایک بیڈروم آ گیا جس کے دروازے بیڈروم کے بٹن یہ مین سپلائیز کی جو کنٹرول ہے گھر کا یہ بٹن بٹن یہ ہو گئے اور یہاں پہ آپ کو میں دکھا دوں یہ بیڈروم ہے یہ بڑا بیڈروم ہے فرنیش ہے فرنیش ہے اس کے اندر بیڈ بھی بڑا اچھا لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں بیڈ آپ کو دکھا دوں میں اچھا یہاں پہ اور یہ پردے وردے کٹن لگے ہوئے اچھے ایسی بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں تو یہ فرنیش گھر ہے دو کنال کا ساڑھے چار کروڑ پیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہاں پہ ایک وہ جو گھر کے اندر آمد طور پر ایک شیشہ وغیرہ جس کو وہ ڈریسنگ ٹائپ کہتے ہیں وہ بھی پڑی ہے یہ دیکھ لیں اچھا یہ اس کی چھک میں آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا گھر بہت اچھا بنایا ہے کہ کہیں بھی اس میں سی پہ چھوڑی سی کہیں سے آ رہے ہیں یہ نیچے سے تھوڑا سا رنگ اترا ہوا یہ میں بھی نیچے سے چونکہ تھوڑا سا آتا ہے جب فرش فرش ہوتے ہیں یا کوئی چیز یہ اس میں دیکھیں یہ سائیڈ ٹیبل ٹیبل لیمپ وغیرہ بھی پڑے ہوں یہ ایم بیٹ اچھا ہے ایمانڈ ہے انہیں بڑا اچھا ہے اس کو میں آپ کو فوٹو بورٹ بھی دکھا دوں ہیڈ بورٹ بیٹ کا دکھا دیا یہ دیکھ لیں یہ سارا لائٹ وغیرہ پنکھوں کا انظام سارا کچھ اور جو ہی تھوڑا سا پھر آپ رائٹ ٹرن لیتے ہیں تو اس گھر کی یہ دیکھ لیں میں تھوڑی سی لائٹ اگر جلتی ہے تو میں جلا کے پھر اس کو دکھاتا ہوں تاکہ یہ واضح نظر ہے بھارا لائٹ چیز کے آن نہیں ہوئی تو یہ علماری ہے کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے چھتک بنی ہے یہاں لائٹ کا انظام یہ یہاں انہوں نے کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے اضافی چیزیں یہ نیچے جوتے رکھنے والے شیلف بھی اور ساتھ ہی پھر لائٹ ٹرن لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ باتروم آگیا بڑا باتروم ہے اور اس میں یہ انہوں نے یہ دیا ہوا ہے کیا کہتے ہیں کموڈا ہے اس کا واش بیسن ہے یہ ٹائلے ہیں اس طرح کی آپ دیکھ لیں ساری یہ باہر انہوں نے وہی پھر ایکسٹینڈڈ یو شیپ وہ اوپر کھڑکیاں دے دی ہیں اس کو روشنی کے لیے بھی اور وہ کھول دیں تو ہوا وغیرہ کے لیے بھی اور اس طرح بھی یہ جو میں نے فیال میں کھولنے کوش کرتا ہوں دروازہ یہ میں بھی تو میں ابھی چکے کھولا ہوں نہیں کھولا یہ ادھر کھلتا ہوگا فیملی لانچ میں تاکہ ادھر سے آپ اس کو جوز کا سکیں تو ناظرین اس گھار کی یہ نیچے ایک بیڈروم ڈرائنگ روم ڈائننگ ہال ٹی وی لانچ یا فیملی لانچ اور کچن اور سرونٹ اور باہر لان وغیرہ یہ میں نے آپ کو دکھا دیا یہ دو کنال کا گھر اور یہاں ساڑھے چار کروڑ پر مانگ رہے ہیں انہوں اور یہ ڈبل سٹوری گھر ہے اب ہم اس کے فرسٹ فلور پر جا رہے ہیں یہاں دیکھیں آپ فیملی لانچ ہے یہاں سے ہم میں آپ کو کیونکہ کمپلیٹ پکچر دیتا ہوں جس نے لینا ہوتا ہے تو اس کو ایک ایک چیز چاہیے ہوتی ہے وہ بڑے گھوڑ سے دیکھتا ہے جس نے ویسے ہی مطلب ہے اس کو کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر کریٹی سائز میں مجھے کرتے ہیں لیکن نو پروبلم کوئی بات نہیں ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں آپ فیملی لانچ میں بیٹھیں یہاں سے یہ آپ یہاں سے آئے اور یہاں آپ تین سٹیپس اوپر لیتی ہیں اور یہ ماربل کی بڑے بڑے یہ جو ٹائلز ہیں یہ لگی ہوئی اور اس کے بعد آپ اوپر چلے جاتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اوپر کی منزل پہ جا رہے ہیں لائٹس بگرہ کا انظام اچھا کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کوئی شیشے بگر یہ یوکے سے کوچیلیں لالوک ہے انہوں نے کیونکہ یوکے بیسٹ ہیں یہ لوگ اور یہ دیکھ لیں تو یہ ان کی گریل دیکھا پہ انہوں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا کہیں سینڈیو کی ضرورت ہے کہیں پہ آپ کو گلدان کی ضرورت ہے ہر چیز انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ دو کنال کا گھر ہے اور سپرنگ پرنس روڈ پہ بارہ کو اسلامباد میں اور یہ اس کی قیمت ساڑھے چار کروڑ روپے ہے اب یہ ہم آ رہے ہیں سیڈیاں چڑھ کے میں اوپر سے بھی آپ کو یہ دکھاؤں گا تو یہاں آپ کو اس ہم پھر ایک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فیملی لونچ کے اندر پہنچ گیا یہ دیکھیں ہم یہاں سے سیڈیاں چڑھ کے آئے یہ میں نے آپ کو دکھا دی یہ گریل یہ ساری چیزیں اور اس کا یہ منظر ہے اب اوپر آگے ہم جب یہاں آتے ہیں سامنے سٹیٹ تو یہ ہمیں ایک یہاں پہ دیکھ لیں یہ فیملی لونچ ملتا ہے میں آپ کو یہاں سے آپ کو دکھا دوں تھوڑا سا اس طرف سے فنریش ہے دیکھنے بڑے اچھے اچھے سوفے ٹی وی تک بھی رکھا ہوا ہے اور یہ یہاں دیکھ لیں یہاں سے ہم اوپر آئے تھے ان سیڈیوں سے ساتھ ہی یہاں پہ یہ وہی اس کو یو شیپ آپ آؤٹسائٹ ایکسٹینڈڈ آؤٹسائٹ ایکسٹینڈڈ یہ وینڈوز ہے کٹن اس کے اوپر لگے ہوئے اچھے اور ویو ہے اس کا بڑا زبردہ باہر سے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھ لیں دو پنکھے وغیرہ لائٹس وغیرہ شاہد ساف سترہ ہے دیکھ لیں یہ ان کا یہ اوپر کے پورشن میں اس کو آپ کیا کہتے ہیں یہ بھی ایک فیملی لونچ ہے یہ میں نے دکھا دیا اس کی ماربل کی یہ ٹائلز ہیں ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو سارا ایک چیز کلیر ہو جائے اس کا ٹائرس میں بعد میں دکھاؤں گا ٹائرس سے وہ ہوگا یہاں پہ اوپر جاتے ہیں ہم تو یہاں پہ انہوں نے کونے کے اندر یہ چیزیں بھی تھوڑی سی چیزیں لگائی ہوئی ہیں ڈیکوریشن والی اور ساتھ ہی انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے یہاں ایک علماری دے دی اس کی گلاس کی شیشے کی یہ شیلونگ ہے دیکھ لیں اوپر یہ لکڑی کی یہ لکڑی کی چیزیں ہیں بنی ہوئی یہاں پہ آپ سامان وغیرہ رکھ سکتے اور یہ ایک تھوڑی سی کھلی سی لاب بھی ہے یہ اس کا اب باہر والے ٹائرس ادھر سے ہم جائیں گے مگر میں آپ کو یہاں پہ یہ جو فرنٹ پہ ٹائرس ہے اس پہ میں کہنا آپ کو یہ ایک بیڈ ڈوم اوپر یہ دوسرا بیڈ ڈوم ہے ایک نیچے تھا یہ دوسرا بیڈ ڈوم یہاں اوپر یہ دیکھیں اچھے کارپٹ انہوں نے بچھائے ہوئے اگرچہ یہ ماربل ہے بڑا اچھا نیچے لگے یہ فرش آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ آپ کے کارپٹ بڑا اچھا یہ فوٹ بورٹ سائٹ بین میں کارپٹ بیشائے ہوئے بڑا اچھا کر کے یہ ساتھ ہی یہ دیکھ لیں اس کا بیڈ یہ ہیڈ بورٹ اس کا وغیرہ پورا کمپلیٹ بیڈ دیکھ لیں اچھا ہے یہ ساتھ مجھے تو اچھا لگ رہا ہے اور یہ اس کو ہم کاروینگ والا کہتے ہیں کاروینگ وارک ہوا ہوا ہے اس کے اوپر بیڈ کے اوپر اور یہاں دیکھ لیں یہ اس کے ایسی ویسی لگا ہوا ہے کرٹن یہ اس طرح بڑی کھڑکی ہے یہ گھر کے فرنٹ سائٹ پہ کھلتی ہے اور باہر سڑکی سائٹ پہ اور نیچے کارپوچ والی سائٹ پہ یہ ایسی ویسی لگا ہوا ہے فنکھیں لگے ہوئے ہیں بہت اچھا بنا ہوئے ہیں گھر بہت زبردست یہ یہاں نیچے وہ کنسول تو نہیں پڑا لیکن اوپر گلاس یا میرر جس کو کہتے ہیں وہ پڑا ہوا ہے یہ چھت کے اوپر یہ ہے اس کی سکاٹنگ ہوئی ہوئی ہے چھت کے اوپر بڑی اس کو گرافی یا اس کو پلاسٹر آپ پر اس کہتے ہیں باقی کچھ چیز اس میں میں جی ایسی نہیں دکھانے والی نظر آ رہی ہے جو کوئی ڈرابیک ہو یہ وہ میں آپ کو دکھاؤں بہرحال اس میں کوئی نہیں وہ چھپانے والی میری تو عادت ہی نہیں آپ کو ساری چیزیں واضح کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کو میں یہ بیڈروم اوپر یہ ایک پہلا بیڈروم ہے پھر اس کے بعد اس کے میں باتروم دکھا دوں یہ اندر ہی آپ جو ٹرن لیتے ہیں تو تھوڑا سا یہ سامنے لکڑی کی ہے ان کے علماریاں کچھ لائٹ ہیں ان کے بلا بلا فیوز ہوں گے تو وہ نہیں انہوں نے کیے اچھا یہ علماریاں ہیں اس طرف بھی انہوں نے بڑی اچھی بنائی ہوں یہ ساف ستری اور نیچے شیلف جوتے بوتے رکھنے کے لئے بھی اور یہ اس کا پھر باتروم لکڑی گئیس کا دروازہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ اور یہ ہم باتروم جا رہے ہیں یہاں پہ ہنگنگ وہ لگائے رہا کلپس وغیرہ یہ دیکھ لیں اور یہاں پہ ٹائلز لگائی ہوں ہیں انہوں نے بڑی ایٹین انچ بائی ایٹین انچ کی ٹائلز ہیں دو بائی دو فٹ کی نہیں ہیں اچھا یہ اس کا کموڈ بگا رہا ہو گیا اور یہ اس باتروم کی ٹائلیں ہو گئیں اور یہ اس کی یہ سامان بگا رہا رکھنے یہ واش پیسن ہو گیا یہ میں آپ کو دکھا دوں پھر یہ اس کی وہ شاور بات شاور یہ ہو گیا اور یہ باہر انہوں نے وہی ایکسٹینڈڈ آؤٹسائیڈ ایکسٹینڈڈ یو شیپ یہ انہوں نے یہ اس کو تھوڑی چھوٹی کھٹکیاں باتروم کی آرانسٹین اور اوپر یہ دیکھ لیں تھوڑا سا میں آپ دیکھاؤں یہاں پہ رنگ بانگ تھوڑا سا ہلکا سا اترا آ رہا ہے لیکن یہ پانچ چھ سال پہلے کا ہے اس میں وہ کوئی کام فریش نہیں ہوا اور سارا اسی لیے یہ تھوڑا سا وہ لگ رہا ہے اور آپ کو یہ دیکھیں پلاسٹر اوپر اس کا تھوڑا سا نیچے تھوڑا وہ لٹک رہا ہے یہ لائٹ کیس تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ہو گیا اوپر ہم نے یہ اس کو کہتے ہیں فرسٹ فلور پہ پہلا بیڈروم دکھا دیا جو ہی ہم نکل کے پھر لابی میں آتے ہیں سامنے پھر یہ دیکھ لیں وہی چیزیں اور وہی فیملی لونج اس طرف وہ آپ کو ایک تھوڑا سا ہلکا سا جھلک دکھا گئے پھر میں سٹیٹ تھوڑا سا ہو کے پھر لیفٹ نوں گا تو یہاں پہ پھر ایک دوسرا بیڈروم اس کے آمنے سامنے سمال لیں یہ بیڈروم اس کی یہ دیکھیں یہ جس کو چوکٹ کہتے ہیں بڑی اچھی بنی ہوئے ہیں سارا ماربل فلورنگ ہے اچھی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے ماربل فلورنگ تھوڑا سا کہیں ہوئے ہیں ڈارک برون کی انہوں نے سکاٹنگ کی ہوئی ہے اور باقی لائٹ برون ہے یہ دروازے دیکھ لیں اچھے ہیں یہ باہر جو اس کی فریم ہے وہ دیار کی لکڑی ہے اور اندر جو پلے بنے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں مشین میڈ وہ جو این او وڈ وہ ہے دیکھ لیں یہ اس کے اوپر لائٹ ہے یہ انٹریس لاب بھی ہے اور اس کے اندر باتھروم کا بھی دروازہ کھلتا ہے یہ جو بیڈروم ہوتا ہے اچھا یہاں سے آئے سب سے پہلے اس کا یہ باتھروم آگیا رائٹ سائٹ پہ یہ میں دکھا دوں یہ تیسرا اس گھر کا تیسرا بیڈروم ہے اور اوپر یہ دوسرا بیڈروم ہے یہ دیکھ لیں اس کی بڑی یہ ٹائلے ہیں یہ ایٹین بھائی ایٹین انچ کی ڈیڑھ بھائی ڈیڑھ پٹ کی ٹھیک ہے یہ اس کا باتھروم کا کمبینیشن یہ اس کا کموڈ یوز نہیں ہوگا یہ دیکھ لیں چیزیں یہ ٹیشو پیپر وگر یہ لٹکانے کے لیے یہ اوپر ٹائلے یہ دیکھا ٹاول وگر اٹھانے کے لیے یہ اس کی اس طرف بھی کھڑ کی اور یہ وی شیپ کھڑ کی بنی یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے نا یہ باتھروم کے اندر اور یہ تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہ اس کی ٹائل اور یہ شت کی لائٹس اور یہ بات یہ دیکھ لیں یہ یہاں پہ اگر کوئی کمی ہوتی ہے یا جو کوئی ڈرابیک ہوتا میں دکھاتا ہوں یہاں پہ اس سائیڈ والا اس کا پلاسٹ آ رہا پیرس کا ایک ٹوڑا اترا ہوا ہے یہ لگ جاتا ہے کوئی نہیں یہ زیادہ جب دیر وہ ہو اور کہیں پہ تھوڑا سا وہ نمی کا ہو چیز ہو تو یہ کبھی باز لفا گرتا ہے بہرحال یہ چیز میں نے دیکھا دی یہ دیکھیں ہم باتھروم کے سامنے یہ علماریاں ہم طور پر جو ہوتی ہیں یہ کپڑے وغیرہ چیزیں نیچے جوتے رکھتے ہیں اوپر کپڑے چھت تک اور کیوں ہی آپ باتھروم سے نکلتے ہیں یا سیدھا سٹیٹ آتے ہیں یہ دیکھ لیں سب سے پہلے اس گھر کا بیڈروم کا میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں فرش فرش دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو یہ اس کے اندر بھی بیڈ لگا ہوا ہے اور بڑا اچھا بیڈ ہے سائیڈ ٹیبلز ہیں اور اس کے اوپر یہ ٹیبل لیمپس پڑے ہیں یہ دیکھ لیں اور اس کی یہ دیواریں یہاں سینڈیا مگرہ لائٹس یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس طرف بھی یہ دیکھ لیں انہوں نے خوبصورت کر کے یہ تین جس کو فنگر شیپ یہ انہوں نے ایک کھڑکیاں دے دی ہیں بڑی روشن کے لیے اور اس طرف یہ آؤٹسائٹ ایکسٹینڈڈ یہ یو شیپ کھڑکیاں بڑی یہ روشنی بھی ہوتے ہیں اور یہاں ایک ایکسٹر سپیس پیدا ہو جاتی ہے نیچے اس کا شیڈ بن جاتا ہے برام دے گا اور یہ ایکسٹر سپیس پیدا ہو جاتی ہے یہاں آپ دو بیڈروم چیئر اور یہاں میں چھوٹا ٹیبل رکھ کے بیڈروم کے اندر بھی کچھ چیزیں آپ چاہے کافی وغیرہ سر دیوں کہ مجھے ہمیں لے سکتے ہیں بڑا چاہیے کائیں کسی بھی وقت تو دیکھ لیں یہ اس کے کرٹن وغیرہ سارا اور باہر اس کا دیکھ لیں ویو ہے سارا لیش گرین ایریہ ہے بہت زبردست ہے اور اس کے اندر یہ گھر ہے یہ تین بیڈروم اوپر ہے اور ایک نیچے ہے تو یہ میں اوپر یہ تیسرا بیڈروم آپ کو دکھا چکا ہوں اس کے المسٹھاری چیزیں دکھا دی ہیں میں نے یہ دیکھ لیں اور یہاں پہ تھوڑا سا اس کا پلاسٹر آف پیریس کا کام یہ ہوتا ہے یہ عام طور پر ہو جاتا ہے تھوڑا سا اور پھر ایک سٹ بھی کیا جا سکتے کوئی مسئلہ نہیں یہ مین بیڈروم کا کوئی ڈیمیج نہیں ہے صرف گرافی کا کام تھوڑا سا وہ ہوا ہوا ہے میں آپ کو دکھانا ضروری سمجھتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھ لیں یہ علماری ہیں پھر ہم اس بیڈروم سے نکل گئے باہر آتے ہیں تو پھر اسی ظاہر ہے چھوٹی سی لابی پھر وہی یہ جو فیملی لاؤنج ہوتا ہے اس کے اندر پھر یہ ساری چیزیں بار باری چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور میں تھوڑا سا گھر کو مینیج طریقے سے دکھاتا بھی کونے پہ انہوں نے یہ گلدان وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں لائٹس وغیرہ اچھی بنائی وہ کی ہوئی ہیں اور پھر یہ چوتھا بیڈروم یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ فیملی لاؤنج ٹی وی وغیرہ اور اس کے سامنے یہ اس کا دروازہ ہے یہاں دیکھ لیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا واضح فرنش گھر دکھانے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے میں موازنہ چاہتا ہوں یہ دو کنال کا چائر بیڈروم کا ایک فرنش گھر ہے اور اس کی قیمت ساڑھے چار کروڑ روپے ہے میں یہ تیسری دفعہ پرائیس بتا رہا ہوں اور دوست پھر بھی شکوا کرتے ہیں آپ پرائیس نہیں بتاتے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں آپ کے لئے بڑی محنت کرتا ہوں اور آپ ویڈیو پلیس پوری اور غور سے دکھا کریں اگر جو لوگ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اچھا یہ میں چوتھا بیڈروم آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ اس کی وہی ایک ڈیزائن چل رہا ہے یہ یو شیپ آؤٹسائیڈ ایکسٹینڈڈ اس کی کھڑکی ہے اس کی میں نے فیضہ پہلے بھی بتایا کہ یہ تھوڑی ایکسٹر سپیس آپ کو مل جاتی ہے اندر بیٹھنے کے لئے یہ بہرحال یہ دیکھ لیں اس کے اندر یہ بھی فرنشت ہے اچھے بیڈر لگے ہوئے ہیں ساپ سپر ہے برینڈ نیو اس میں کوئی یوز چیز نہیں ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں فرش وہی ماربل فلورنگ ہے بڑی اچھی اور یہ دیکھ لیں یہاں پہ لائٹس بغیرہ یہ سینڈری اور تھوڑا سا انہوں نے اس چیز کو جگہ کو یوز کر کے اس طرف اس کی یہ علماری بھی آپ کو دے دی سامان رکھ سکتے ہیں آپ نیچے سکارٹنگ ہے پورے گھر میں اسی طرح اس کی بیڈروم کے ساتھ یہ دیکھ لیں یہ گھر اچھا تو یہ اب بیڈروم ہو گیا اس کا اور میں ساتھ ہی اس کا باتروم پھر وہی انہی علماریوں والی اس جگہ پہ ہم آگئے یہاں لکڑی کی علماری میں لائٹس ہوگا آنکاروں ہاں ہو گئی لائٹس تاکہ آپ کو کوئی چیز واضح نظر آئے یہ مین اس کا دروازہ دروازہ کے ساتھ یہ پھر باتروم اچھا انہوں نے کارپیٹس بھی ہر جگہ پہ ایک مناسب سائز کا کارپیٹ جو اچھا لگتا ہے خوبصورت ہے یہ اوپر لائٹ اور یہ لابی ہے جو ہے اس کی علماریوں وغیرہ یہ ساری اور پھر جو ہی ہم اس کا لیپ ٹل لیتے ہیں تو یہ باتروم آگیا اس کا یہ دیکھ لیں میں نے باتروم کھول کے آپ کو دکھا دیا ساتھ ہی یہ اس میں یہاں ایک فٹ بائی چینج مطلب ہے یہ تھوڑی سی لانگی شیوڈل ٹائپ یہ انہوں نے ٹائلے لگائی ہیں یہ اچھی لوگ لگ رہی ہیں یہ فرش کے اوپر باتروم کے فرش کے اوپر یہ سائیڈ کی ٹائلے یہ پورا باتروم آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ اس کا کموٹ ہو گیا یوزنیوے تھوڑا سے وہ لگ رہے ہیں آپ کو پانچ یا چھ سال پرانا گھار یہ بتا رہے ہیں ہمارے دوست کی ہیں غلط نہیں بتاتے یہ دیکھ لیں یہ سارا اس کی ٹائلے یہ واش باک شاور اور یہ اس کی اس رف یہ کھڑ کی ساتھ یہ گھر ہے یہ اور اس کی یہ جھانت دیکھ لیں یہ سارا اور گرافیک کا کام ہے تو یہ میں نے آپ کو چار بیڈروم دکھا دیئے اوپر کی منزل میں اور یہ تین اوپر اور ایک نیچے کل چار بیڈروم یہ دیکھ لیں یہ اس کا جو فیملی لانچ ہے اس کا یہ ٹیبل ویبل چھوٹا سا رکھا ہوئے فرنیشت ہے اس میں نیچے یہ کارپٹ بچھایا ہوئے انہوں نے مناسب سا ساڑھے چار کروڑ کا یہ گھار ہے یہ فرنیشت ہے اور یہ آپ اس کو جو خریدنا چاہیں اس ویڈیو کے نیچے میرا نمبر موجود گا یہ فیملی لانچ کے اندر سے یہ پھر کڑکیں ہیں بڑی بڑی اور پھر ہم جب باہر نکلتے ہیں تو اس کے اب ہم ٹائرس پہ آگئے یہ دیکھ لیں بڑا ٹائرس ہے سوائی نوی مادرہ چاہتا ہوں اب یہ ظاہر ہے وہ صاحب یہاں پہ ہوتے نہیں اور گھر ایسے پڑا ہوا ہے تو یہ دیکھ لیں اس کا بڑا ٹائرس آپ کو دکھا دوں یہ اور یہ یہاں پہ بھی ایک فرنٹ ٹائرس بھی میں نے آپ کو نہیں دکھایا وہ بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو تو یہ ٹائرس ہے اور یہاں پہ یہ ساتھ والا نیبر میں یہ گھر بنا ہوا ہے بلکل جڑا ہوا اور اس کے بعد اس کے یہ دیکھ لیں یہاں پہ اس کی چھت کی یہ پوزیشن ہے یہ بھی میں آپ کو جہاں سے مجھے نظر آتی ہے یہ پاسیبل ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں ساری یہ یہاں تک ٹائرس ہے یہ گریل لگی ہے اس گھر کی یہ ساری یہ ساتھ والا گھر بھی تھوڑا سا نظر آ رہا ہے اور اس کا یہاں اوپر بھی برامدہ یہاں بیٹھ کے ہم ویدر انجائے کر سکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہاں سامنے مارگلا ہلز بھی ہیں اور سارا تو یہ گھر دیکھ لیں یہ اس کی چھت اس طرح نظر آ رہی ہے یہ اس کا پھر نیچے لون اور ساتھ ہی یہاں پہ ایک ریور چلتا ہے اور یہ ریور اس گھر کے لون سے بہت نیچے ہے یہاں سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ انہوں نے بہت ہی مطلب ہے چونکہ یہ اس ریور کا بلکل اینڈ ہے شروع والا حصہ نہیں ہے تو یہ آگے اس میں راول ڈیم میں جا کے گرتا ہے تو یہاں پانی کا پریشر بلکل اوپر نہیں ہی آتا اور یہ اگرچہ ریور بیٹ پہ ہے ٹھیک ہے لیکن بلڈنگ مین بہت پیشے ہٹ کے بنی ہے اور ساتھ ہی دیکھیں دوسری سائٹ پہ وہ کچھ بنے ہوئے گھر ور اچھا اس طرف یہ تھوڑے سی میں آپ کو ریور برٹس بتا دوں یہ دیکھ لیں لوگوں کے بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے سارے اس طرف اور یہ سارا تو میں اب اس گھر کی تھوڑی سی آپ کو میں ڈیریکشن سمجھا دوں کہ یہ ہماری اس گھر کی یہ اسٹرن سائیڈ ہے یہ اسٹ میں ایک گھر بنا ہوا ہے یہ یہاں اس طرف مری نیو مری پتریاتا وغیرہ آتا ہے اور اس کے بعد یہ ہم اس گھر کی ویسٹرن سائیڈ ہے ویسٹرن سائیڈ پہ اسلام آباد راول جھیل وغیرہ اور یہ بارکوں کا کچھ ہی ساتھ ہے اور اس کی یہ جو یہ والی سائیڈ ہے یہ ہے یہ اس کو ساؤتھ کہتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے گھا اس طرف میں دکھا سکوں گا اور ساتھ اس کے نیبر میں یہ دیکھ لیں دوسرا گھر بنا ہوا ہے اور یہ والا اس کا پارٹ جو ہے نا یہ اس کا نارت ہے اور دیکھ لیں پیچھے نوارگلا ہیلز وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو دوستو یہ اسلام آباد اچھا یہاں پہ یہ سیڈیاں بھی لگا کے انہوں نے یہ دیکھ لیں اوپر جا رہے ہیں اور اوپر چھت پہ بھی جا سکتے لیکن میں نہیں فیلال جا رہا یہاں پہ کیونکہ میں چلیں جا کے دیکھتا ہوں وہاں ویڈیو تو بڑی لمبی ہو گئے مگر یہ ہے کہ یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں ساری چیزیں کوئی چیز مس نہ ہو مطلب ہے اگرچہ یہ چیزیں دکھانا اتنی ضروری نہیں تھی میں اگر وہ کچھ چیز کھلی ہوئی ہے مطلب ہے اوپر چھت بہت پہ ارام سے جا سکتے ہیں تو میں آپ کو چھت بھی دکھا دوں کیونکہ جس نے خریدنا ہوتا ہے اس کو چیزیں یہ ضرورت ہوتی ہیں اور دکھانی بھی چاہیے ٹھیک ہے میں چھت پہ آ گیا یہاں سے چیلیں چاڑھ کے یہ دے لکھیں اوپر یہ پانی کی ٹینکی اچھا یہ ساری اس کی چھت اچھا اوپر سے یہ افادہ ہو گیا کہ یہ ریور یہاں سے نظر آ رہا ہے اس کے اس طرف یہ گھر ہیں سارا اس کا محول یہاں سے یہ ویو بڑا زبردست سارا نظر آ رہا ہے آپ کو اس اردگیت کے گھر میں آپ کو دکھا سکوں گا یہاں بڑی اچھی ہو گئی یہ ساتھ والا گھر یہ اس کی چاہت یہ بڑا گھر ہے دو کنال پہ اور یہ ساڑھے چار کروڑ روپہ اس کی ڈیمانڈ ہے پانچ تو یہ دیکھیں دوستو یہ ایک گھر تھا اسلام آباد پرنس روڈ کے اوپر دو کنال کے اوپر اس کی قیمت ساڑھے چار کروڑ روپہ ہے تو دوستو یہ وہی پلات ہے سامنے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا تو دوستو اجمل ملے کو اجازت دیجئے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے اس طرح کی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم